ملک پھر میں ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,449 ہے جبکہ کرونا سے متاثر 1,408 مریضوں کے حالت تشویشناک ہے نیشنل کمانڈر آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران 706 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی بات کریں تو تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,17,027 ہو گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,486 نئے تشکیے گئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرح 1,42 فیصد رہی پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں نو افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 28,414 ہو گئے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,449 ہے جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک 12,19,174 مریض سے تیاب ہو چکے ہیں اور 1,408 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سابق سینٹر لیفٹرنل جنرل ریٹار عبدالکجوم ملک کا نیجی سکول کی تقریب تقسیم انعامات میں خصوصی خطا پاکستان کا دفاع پاک فوج کے مضبوط ہاتھوں میں ہے ہماری کرکٹ ٹیم کی کامیابی سے ہندو بنیاں اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان آکل اپنی اس ریپورٹ میں سابق سینٹر ریٹارڈ لیفٹرنل جنرل عبدالکجوم ملک نے کہا ہے کہ الحمدللہ ملک کا دفاع پاک فوج کے مضبوط ہاتھوں میں ہے اور آئی ایس آئی کے حوالے سے تمام آفائیں دم دور چکی ہے ہماری کرکٹ ٹیم کی کامیابی کی وجہ سے ہندو بنیاں اپنے ہوش و آواز کو بیٹھا ہے وہ ڈی جی سکول میں سابق اور پوزیشن آرڈر بچوں میں تقسیم انعامات کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے جبکہ ریٹائیڈ برگیڈیر مظہر حسین بھی مہمانیں خصوصی کی ایسیت سے شریک ہوئے جنرل عبدالبہیر ملک نے مزید کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے تعلیم کا لیٹریسی ریٹ بالکل زیرو تھا تعلیمی اداروں میں نہ میز تھے نہ کرسیاں نہ بجلی تھی الحمدللہ چکوان میں جس انداز میں منیر پبلک سکول اینڈ کالیج نے جو پہ تعلیم میں اپنے نام پیدا کیا ہے انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا چیف ایکزیکٹرم سید منیر عزت شاہ نے خطاب کرتی ہوگا کہ ہمارے کول اور کالیجز میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایم بی بی ایس میں داخلہ لے چکے ہیں اور آفنڈی بورڈ میں کئی مرتبہ فس پوزیشن حاصل کر چکے ہیں جبکہ ہمارے تعلیمی مہیار کو تسلیم کرتی ہوئے کئی دفعہ وزیراعلا پنجاب نکت انعام سے نواز چکے ہیں تقریب سے برگیڈیر مزہ حسین نے بھی نیجی شکول کی آلہ کتکنی کو سڑا تقریب میں شکر سے قبر جنرل عبدالمزید ملک نے میڈیا کو بتایا کہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ملک بے بے روزگاری کا خاتمہ بھی وقت کی ایپ ضرورت ہے تقریب کے آخر میں پوزیشن اورڈر طلبہ اور کالج کی اصابدہ میں شیل اور سیڈف ٹیٹ تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا دوسری جانب کا عظم تنسیم کیسے جاہز پنجاب میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا وزارت داخلہ نے رینجر طلبی کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا رینجر دو ماہ کے لیے پنجاب بھر میں تعاونات کی جائے گی اینٹی ٹیرن رائٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ساڑھ دن کا اختیار دے گا پنجاب حکومت جہاں چاہے رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے فرانسیسی صفیر پاکستان میں نہیں ثابت ہوا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے یہ میرے فرائز میں شامل ہے کہ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تاعت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر ساٹھ دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ و نمل کر رہا ہوں پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے وفاقی دارد حکومت اسلامباد میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ انٹی ٹیرر ایڈ کے لیے پنجاب حکومت کو ساٹھ دن کا اختیار دیا گیا ہے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو ساٹھ روز کے لیے طلب کیا گیا پنجاب حکومت جہاں چاہے رینجرز کا استعمال کر سکتی ہے ہم فرانس امبیسٹرز کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا امبیسٹرز یہاں ہے ہی نہیں ہے میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے لیکن اس سے صافت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے دیازم نے مجھے دو دفعہ بلا کے آج سختی سے حضائط کی ہے کہ آپ کی ایف آئی اے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز ایف آئی اے کو میں نے سختی سے حضائط کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ فرانس کا سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے ثابت ہوا ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے کالدن تنظیم نے دونوں اطراف کے راستے کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا وزیراعظم نے سختی سے حضائط یہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائمز سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کو روکے مرانا فضل رحمان ملک کی سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں حکومت کہیں نہیں جا رہی وزیراعظم عمران خان کی زیرستانت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ کا مظاہرین کو جہنم سے آکے نہ آنے دینے کا فیصلہ ذرائقہ بتانا ہے اعتجاج کے آر میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں راستے بند کرنے والوں کے خلاص سختی سے نبتا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیرستانت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان کی زیرستانت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وزراء کی کمیٹی کالدم ٹی لپی سے مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی کابینہ راکی نے کہنا تھا کہ جانی و ملکی عملہ کو نقصان پہنچانے والے اناثر اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مظاہرین کو جہلن سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا مظاہرین کو روکنے کے لیے رینجرز کو بھی استعمال کیا جائے گا مظاہرین کو روکنے کے لیے پشاور جی ٹی روڈ کو بھی بند کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اتجاج کی آر میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے راستے بند کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا حکومت کا کالیگن تنظیم سے اسکری تنظیم کی طرح نبٹنے کا فیصلہ ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے وفاقی رزیر اطلاعات اور شیعات فواہ چوہتری کہتے ہیں کوئی بھی پاکستان کو کمزور سمجھنے کی خلطی نہ کرے ریاست کے صبر کی کوئی حد ہوتی ہے یہ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیوٹی کو ٹولٹ نہیں کیا جائے گا ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ اورگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ بڑے سیریز آ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بھائے تین پولیس والے شہید ہو چکے ہیں دو دنوں میں اور انچاس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اسلامبال میں پریس کا انفس کرتا ہے واقعی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت نے خالدن تنظیم سے حسکری تنظیم کی طرح نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ریاست نے القاعدہ جیسی دہشتگرد تنظیم کو شکست دی ہے پہلے چھ دفعہ تماشا لگ چکا اور ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا جبکہ اب ہم ان کو سیاسی جماعت کی طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا خون بہے دو دنوں میں تین پولیس احکار شہید اور انہچاس سخمی ہو چکے ہیں یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے اور پہلے بھی جنہوں نے ریاست کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ان کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ غلط تھے یہ جو فیک نیوز پھلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لی ہے ہم اس کو بلکل برداشت نہیں کریں گے خواد چوہری کا کہنا تھا کہ اس تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے اگر ایسا ہوگا تو پھر ریاست ختم ہو جائے گی آج واضح فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کوئی ریٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سوشل ویڈیا پر فیک نیوز چلائے جا رہی ہیں ریاست کے صبر کی کوئی حد ہوتی ہے فیک نیوز کو برداشت نہیں کیا جائے گا